نوشکار بڑی خور میں آپ کا سواگت ہے گرکپر مندر کے باہر حملے کو لے کر جو جاج پڑتال پوچھتا چل رہی ہے اس کے کئی معنی لگا جا رہے ہیں حالانکہ ابھی تک وہ بندو نہیں ملا ہے جہاں سے یہ سب کچھ آپریٹ ہو رہا ہے پھر بھی ہماری ایٹی ایس اور ایشٹی اپ پولیس پرشاسن سرکار ساسن سبھی ایلٹ مورد میں ہیں اور تدکال پرماؤ سے مکہ منتری کے آواز کی سرکشہ سی آر پی اپ کے حوالے کر دی گئی ہے اب چوبیس گھنٹے سی آر پی اپ کے جوان مکہ منتری کے آواز کی سرکشہ کریں گے اور اس سرکشہ میں جو سی آر پی اپ کے جوان لگائے گئے ہیں وہ دو پلاتون میں ہیں بہتر کی سنکھہ میں ہیں ان میں مہلائے بھی ہیں اور پرس بھی ہیں اور بسیس پرشکشان پراب تک ہیں بہنے کہ اس طریقے سے دیکھا جائے تو جہاں ایک اور گورکنات مندر کی جو سرکشہ بیوستہ کو پکتا کیا گیا اسے جو ہے پوری طریقے سے چاک چومند کیا گیا وہیں دوسری اور اب مکہ منتری کے آواز کی بھی سرکشہ سی آر پی اپ کے حوالے کر دی گئی ہے حالانکہ جو اور بھی چھیتر ہیں جو ہمارے دارمک اسطل ہیں جنہیں ہم یہ مانتے ہیں یا جن کے اوپر پہلے کہیں نہ کہیں کسی پرکار کے جو ہے حملے ہوئے ہیں ان پر بھی سرکشہ بیوستہ کو مجبوت کر دیا گیا ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو تاور توڑ چھاپے پڑ رہے ہیں حالانکہ اس میں کانپور کا بھی نام آیا ہے کہ کانپور کے چمن گنج میں دو لوگوں کے نام ہیں لیکن اس کی کہیں سے پشٹ نہیں ہو رہی ہے کچھ دیر پہلے میں نے اپنے سمباد داتا سے بات چیت کی انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں بتانے کو تیار ہے کہ کہا چھاپے پڑے کس نے چھاپا مارا کیا ہوا کوئی جانکاری دینے کو تیار نہیں ہے دوسری بات ہماری ریپورٹر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہاں یہ ضرور سوطر بتاتے ہیں کہ اس کے جو واتس اپ سے جو چالیس سندگد نمبر آئے ہیں ان میں دو نمبر کانپور کے بھی ہیں اور یہ نمبر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس میں بات یہ ہے کہ ان نمبروں سے بات چیت ہوتی تھی اب کیا بات چیت ہوتی تھی کیسے کیا ہوتا تھا کیا سے ہوگے ایک دوسرے کو کیا جا رہا تھا ابھی اس کی جاج پر تار چل رہی ہے لیکن خبر بھلے ہی آئی ہو کہ چھاپے مارے جا رہے ہیں کانپور کا بھی کنیکشن ہے لیکن ابھی اس کی کوئی پشٹ نہیں ہوئی ہے یہ بات بھی سہی ہے کہ اسی چھاپے کے تحت نیپال سیما پر ایک نوتوہ اس تھان ہے جہاں کے گشت ہاؤس پر چھاپا مارا گیا اور وہاں سے ایک سندگت بکت کو گرفتار کیا گیا ہے یہ جو سندگت بکتی ہے بارنسی کا رہنے والا ہے اس کے پاس سے آئی ڈی ملی ہے آئی ڈی کی جاج کی جا رہی ہے اور اس کے دورہ کیا اس کی گتبی دیاں ہیں اس پر بھی جاج پرتال سنو ہو گئی ہے حالانکہ جو حراست میں لیے گئے جن سے پوست آج کی جا رہی ہے ان کی سندگیہ بہت زیادہ ہے شاہارنپور کا بھی ایک بکتی ہے جو مانا جا رہا ہے کہ لسٹ میں ہے جس کا نام اس سے بھی پوست آج کی جا رہی ہے اور یہ جو بارنسی کا بیکتی گرفتار کیا گیا ہے اس سے بھی پوست دیجئے وہی دوسری اور پولیس پرساسن سب اس بات پر بھی پریشان ہے کہ کیا ہم سے کوئی سرچہ میں کوئی چوک بھی ہو گئی ہے کیا یہ جو حملہ ہوا اس کو روکا جا سکتا تھا کیا حملے سے پہلے مرتجا کو گرفتار کیا جا سکتا تھا یہ تمام سوال ہیں اور ان کی سمچہ میں بھی جو کہیں سے بھی چوک دکھ رہی ہے اس پر بھی کاروائی ہو رہی ہے مثلا گورپور کے اس اس پی نے اپنے کرائم برانچ کی جو ایس او جی ہے اور جو سوارٹ ٹیم ہے اس کو تدکال پرمہوں سے بھنگ کر دیا ہے آروپ ہے کہ یہ لا پرواہی میں کیا گیا ہے حالانکہ اس کی پشٹ نہیں ہوئی ہے ان دونوں ہی ٹیموں میں ملے ایس او جی میں اور سوارٹ ٹیم میں پندرہ پولیس کے جوان تینات تھے اور ان سب سے کہہ دیا گیا ہے آپ جائیے لائن میں اپنی آمد کرا دیجئے تو اس طریقے سے یہ بھی بات چل رہی ہے بات یہ بھی چل رہی ہے کہ راجنی بھی اس سے شروع ہو گئی ہے کلی اکھلیس یادوں کا ایک بیان آ گیا بس اس بیان پر ڈیپٹیسیم کے سو پرشاد مور نے پلٹ وار کر دیا اور یہ سنکیت دیا کہا کہ اسی طریقے سے آتنک وادیوں کا حوصلہ بڑھائی جاتا ہے اور ان کے بیان کی نندہ کی اکھلیس کی اکھلیس نے کہا کیا اکھلیس نے کہا یہ کہ جو برتجا کے پتا کہہ رہے ہیں ان کی بات کو سنا جائے نمبر ایک اور اگر یہ مانسک روپ سے بیمار ہے تو اس کی جو منوچ کسک ہیں اس سے اس کی جاج کرائی جائے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو سرکار ہیں ایسے معاملوں کو کھیستی زیادہ ہے تو اگر اس کے پتا کے بیان پر جانچ پرطال اس پر بھی دھیان دیا جائے تو بہتر ہوگا لیکن کیسو پرشاد مور نے کہا کہ ایسے ہی بیان آتنک وادیوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں ان کا بلو بل بڑھاتے ہیں مانے سیدھے طور پر راج نیت بھی شروع ہو گئی ہے اور راج نیت کہا تک پہنچ گئے یہ لوگ چرچائے بھی کرتے ہیں آج ہی پارلیمنٹ میں پردان منطری نریندر موڈی نے ملائم سنگھ سے بھیٹ کر لی اب اس بھیٹ کو لے کر کے چرچائے شروع ہو رہی ہیں کہ وہ بھیٹ کی کیا معنی تھے لوگ کریں نیسا اب سشتہ چار بھیٹ تھی وہ سینئر جو ہیں ملائم سنگھ جو ہے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اس لیے ششتہ چار بھیلے اور ان کے ساتھ میں لوگ سوا کے ادھیکش اوم بلہ اور رکشہ منطری راللہ سنگھ بھی تھے لیکن چرچاؤں کا بجار گرم ہے کہ ملائم سنگھ سے پردان منطری نے بھیٹ کی کیا معاملہ یہی پر یہ بھی ہے کہ آج جو ہے سپا کاریالے میں بھی جم گھٹ مچا ہوا ہے اکلیس لگاتار سمکشہ کر رہے ہیں آپ جو سمکشہ کر رہے ہیں جو سرکشی سیٹوں میں کیوں ہارے کیا ہارنے کا کارل تھا بہرحال یہ تو راجنیت ہو رہی ہے اور راجنیت دونوں بلکل سیدھے آمنے سامنے ہو رہی ہے لیکن ایک بات اور بھی ہے مرتجہ نے جو قبول نامہ دیا ہے اور کہتے ہیں اس کی ویڈیو ریگارٹنگ ہوئی ہے اس کے انسار دیکھا جائے تو نشت روپ سے وہ آتنک مادیوں کی جو کار گجاری ہے اس سے پوری طریقے سے پرمہ بیتا اگر بات کی جائے تو مرتجہ کہتا کیا ہے مرتجہ کہتا ہے کہ میں نے گصے میں حملہ کیا گصہ کس بات کہتا مرتجہ کہتا ہے کہ سی اے اے این آر سی کرناٹنگ میں ہجاب کانڈ اور ان کا بھی جکر کر دیتا ہے ان کے قرار میں سوچ رہا ہوں کہ مسلمان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے یہ مرتجہ کہتا ہے مطلب اس کے من میں اس کے دماغ میں جہر بھر گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی سوچا کہ ارے بھائی کچھ کیوں نہ کیا جائے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس نے ایسا کیسے کیا اس کی جانکاری دے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ دو اپریل کو سام کو اسے جانکاری ملی کہ اس کے جو چاچا احمد ہیں ان کے نرسنگ ہوم میں دو لوگ اس کو پوچھ رہے آئے اور یہ بتا ہے کہ چھتیس لاکھ کا لون کا نوٹیس ہے تو مرتضی کہتا ہے کہ جب یہ دو لوگ آئے تو ہم پریشان ہو گئے کہ بھائی کیا بات ہے چھتیس لاکھ کا کون سا لون ہے تو کہتا ہے کہ اس نرسنگ ہوم میں جو سی سی ٹی وی کیمرے آئے ہیں اور اس کے بارے میں پوچھ تاج کر رہے اور لگتا ہے یہ پولیس والے ہیں کوئی سامن لے کر آئے مرتضی نے کہا کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں بلکل سکتے بھی آگیا اور مجھے لگا کہ پولیس ہم کو ڈھوڑ رہی ہے بس کیا تھا مرتضی بولا میں گھر آیا گھر میں میں نے بیگ اٹھایا بیگ میں لیپ ٹاپ ڈال دیا اور لیپ ٹاپ ڈال لے کے بعد میں نے ماں سے کہا کہ مجھے پتہ نہیں کیوں پولیس تلاس رکھ رہی ہے ماں نے اس سے یہ نہیں پوچھا گیا کھر تم پولیس در کیوں رہے بلکہ جب وہ چلنے لگا تو اسے کچھ روپے بھی دیے اب روپے جب دیے تو بس یہاں سے مرتجا کہا جاتا ہے یہ ہم آپ کو بتائیے ایک چھوٹے سے بریک کے بات بریک سے جانے کے پہلے میں آپ سے چرچہ کرنا تھا کہ کس طریقے سے مرتجا نے اپنے پورے اس کو آپ روپے کیا حملے کو میں نے آپ یہ تک بتا دیا تھا کہ کس طریقے سے گھر سے نکل جاتا ہے دو تاریخ کو لیکن جب گھر سے نکل جاتا ہے تو سیدھے سیدھا سیدھا لگر کے ریلوے سٹیسر پر پہنچ دیر رات کو اور وہی پر ایک مسجد میں وہ اپنی رات گجارتا ہے اس کے بعد وہی سے وہ نیپال چلا جاتا ہے اور نیپال میں جانے کے بعد پھر اس کے من میں بات آتی ہے کہ بھائی کس تو کرو کیسے کام چلے گا بڑا گلت ہو رہا ہے اور یہی سے وہ من بلا کر کے پھر آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے پر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو نیپال کا اور انڈو کا جو بھارت کا جو سیمہ ورتی چیتر ہے وہاں سے وہ دو باقے اور دو چاکو خریدتا ہے وہی جو باقے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے حملہ کر رہا ہے اور وہاں سے وہ بس کے دوارہ گورکپور آتا ہے گورکپور میں اترتا ہے بس سیڈنے سے اور ٹیمپو پر چڑھ جاتا ہے اور ٹیمپو پر کہتا ہے کہ گورک رات مندیر چلو اور ٹیمپو میں بیٹھ کر گورک رات مندیر آتا ہے اور وہاں پر کہتے اسی بیچ اس نے سوچا اور حملہ کر کے ان کے ہتھیار چھین نا ہے اور ہتھیار چھین کر کے اسی سے ہی جو وہاں پر لوگ ہیں ان پر حملہ کرنا ہے آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے منصوبے ان کو ساف ہو گئے حالانکہ بھی اس پر پوستا چاہر ہو رہے یا ان بھی کیا ہو سکتا لیکن یہ تو اب ساف ہوئی یا کہ کیا کرنا چاہتا تھا تو ہم ہم کو حملہ کرنا ہے اور حملہ کرنے کے بعد پھر ہم کو ان کی ہتھیار چھین نے ہے اور انہی ہتھیار وں ان سے میں بھڑ گیا اور بھڑنے کے بعد میں نے ان پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب جگ جائے رہے لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے اور اس کی جو منوبرتی ہے وہ پوری طریقے سے اگر دیکھا جائے تو آتنک وادی وہ کہتا ہے کہ جو اس کا جو گروہ ہے آتنک کی گروہ ہلاکی جو امن اور امریکہ میں رہتا جس سے وہ پروہمیت ہے اور وہ ہلاکی ہے جو اسامہ بن لازن کے بعد دوسرے نمبر میں ہونے کا دعویٰ کرنا تھا کہتا کہ میں اس کو گروہ مانتا ہوں اور میں اسی کو ہی جو اس کے ریکارڈ ٹیو ریکارڈ اس کے بیان اس کے بھاشا اور اس کے جو آتنک واد اور جو دھرم کو لے کر کے جو اس کے بیان میں ان کو پڑھتا تھا اور اس کے ثبوت بھی ایٹی ایس اور ایش ٹی اپ کو مل گئے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں مل گئے ہیں جو پوری طریقے سے اس کے برین میں جہر گھوننے کا کام کیا اور اس جہر کے ہی قرار جو یہ مرتجہ تھا وہ اتنا بڑا حملہ ور بن گیا لیکن ابھی بھی بہت کچھ باقی ابھی یہ بھی جاننے کی کوشش کی جائے کہ ٹھیک ہے آپ لٹیچر پڑھدائے سے لٹیچر کے دورہ جو ہے نشیط روپ سے آپ کے جہن میں جہر بھر گیا آپ نے حرکت کر دی لیکن ابھی یہ باتیں بھی کھل لی ہیں کہ جو بینک خاتوں سے پیسہ آنا جانا سیریہ سے پیسہ آنا جانا یہ اس کا کیا مطلب ہے اور جو یہ باتیں کی جا رہی تھی اس کے کچھ دن پہلے آتنگ وادی سنگٹرنوں نے یہ کہا تھا کہ بھارت میں ہمارے چار سلیپر سیل ہیں کیا یہ سلیپر سیل ایسے ہی تو نہیں ہے اور آج جمہ کسویر کے بارہ ملا میں جبر دس این آئی اے نے چھاپے مارے ہیں کہا جا رہا آتنگ وادی گدویدیوں کے قارن سوچ نائے ملی ان کے نسانوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو چھاپے مارے جا رہے ہیں اس کا کنیکشن کہاں سے ہے کیا جمہ کسمیر کا ہی کوئی خوپیہ تنتر نے جانکاری دی ہے یا کہی نہ کہیں مرتجا سے جو جانکاریا ملی اس کے آدار ابھی اس پر تورہ صاحب بیچار ہونا اور اس کا بھی کھلاسہ ہونا ہے بہرحال ابھی بھی لاکھ کہا جائے کہ مرتجا کے معاملے کا پورا کھلاسہ ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی بہت سے سوال ایسے ہیں جن پر جاج پرتار چل لئی ہے سرکشا بہستہ کو مجبوط کیا جارہا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی جارہی ہے حالانکہ یہ مانا گیا کہ مرتجا کے جن لوگوں سے بات چیت کی جن کے سمپرک مہتا ان کی سنکھیا چالیس سے اوپر ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا کیا کنیکشن کہیں بڑے آتنک وادی گٹناوں سے جڑا تھا کیا وہ اس کے اشارے پر کام کر رہا تھا کیا اس کے دیسان نردیش پر کام کر رہا تھا یہ تو مانوں ہوا آگی کنیکشن اس بات کا ہے کہ وہ ان کی بچار دھارہوں سے پوری طریقے سے پرامیت ہو گیا تھا اور اس نے آتنک واد کو آتما شاد کر لیا تھا لیکن سوال ابھی بنا ہوا ہے کہ اس نے آتنک واد کو آتما شاد تو کیا تھا لیکن کیا کہیں سے اس کو دیسان نردیش مل لائے تھے کیا اس سے کہا گیا کہ تم کوئی حاملہ کر لائے کیا اس کے ساتھ میں کہیں سے کوئی ساجت چل نہیں تھی کیا کوئی پلاننگ تھی اب ان تمام سوالوں کے جواب نکل لیں اور نکلیں گے اس میں بھی دور آئے نہیں لیکن سج بات تو یہ ایسے ماملوں میں راج نیت نہیں ہونی چاہیے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے دیکھتے نہیں بڑی زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہمیں سٹار ٹویٹر اور فیس بوک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارے آئی ٹی ہے at the rate jmd news slash